موسیقی 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 پر بات ہوگی ایمان پر اس کے ایمان اور کوشن پر پھر جس نے کہا تھا کہ ابھی موزد تیہ نہیں ہوا اشواق بھائی اور اشواق رضا صاحب اور انہوں نے جو بات میں دونوں نے پیل کر انکار کہتا کہ موزد تیہ نہیں ہوا اور اپنے الگ اس کی ویڈیو ہوں میں نے چینل پر ڈلی کی رزوانوس انکارنین کے نام سے چینل ہے اس پر بھی ویڈیو ڈلی ہو اور ماشاءاللہ کافر لوگوں نے دیکھی بھی ہے اس میں اپنے بات دیکھی ہوگی کہ اس میں کیسے پہلے فول پر اقرار کیا ہاں ہاں موزد تا ہے احمد رضا خان کے ایمان پر بات ہوگی دوسری بات پھر انہوں نے جب دوبارہ بات ہوئی اشواق رضا صاحب بولتے ہیں کہ اس پر کیسے بات ہوئی کیوں بھی کچھ دکت ہو اس پر بات کرنے سے یا وہ اکتب جوٹ ہے اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی اور انہوں نے کہا کوئی موزد تیہ نہیں ہوا تمہارا یہ تو اپنے آوڈیو میں سنا ہی ہوگا جو نیک پر ڈھلی ہوئی ہے اس نے انہوں نے بہت اچھے سے ویڈیو میں بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے پہلے اقرار کرا پھر اشواق رضا صاحب نے اقرار کرا پھر یہ جو بجرات کے آئیتے سچٹین رضا صاحب انہیں اقرار کرا برحال انہوں نے اس طرح اقرار کرتے کرتے اس ویڈیو کو پھر آپ سنیں گے تو آپ کو بتا لگ جائے گا کیسے موزد تفرار ہوئی یہاں تک یہ سات باتیں مکمل ہو گئی ہیں اور یہ ساتو باتیں ایک بار پھر سے ذہن نشین کر لی دیئے تاجہ کر لی دیئے تاکہ یہ آگے اس بات پر کلام کیا جائے پہلی موضوع دوسرا جگہ اور دن تیسرا مسلک بدلنے کی شرائع چوتھا مناظرہ ہمارے ساتھی سے تے کرے گئے یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ مناظرہ پن تے کر لیتے جو کی گیر عالم سے انہوں نے کہا تھا یعنی چھوٹ آگر میں بھو دو تو گیر عالم سے مناظرہ تے کرنے والا اور یہ سنچے اور پانچوی بات کہ مناظرے کے وقت مناظر کو لانا جروری نہیں ہے چھٹی بات رات بارہ بجے کے پہلے ملاقات کرنا ہے ساتوی بات لے کریں لا دیں گے یہ سات باتیں ان کی ذہن میں دیئے ہیں اب انشاءاللہ اس پر بات آگیا پہلی بات جو تے تھی وہ دی موز جیسا کہ آپ نے سمات کیا اور آپ کو انہوں نے بار بار ذہن نشین کرنے کا بھی بولا تھا کہ موضوع انہوں نے جو کہا تھا وہ تھا احمد رضا کا کفر ریمان ٹھیک ہے اب احمد رضا کے کچھ ریمان پر جب ان سے موضوع تے ہو گیا تھا بات میں جب انہوں نے اشواب رضا صاحب سے بات کی انہوں نے یہ چیز انہوں نے ان کی کیا بات ہوئی لیکن اس کے بعد سے انہوں نے موضوع تے انکار کر رہا یہ موضوع تے نہیں اور اشواب رضا صاحب نے بھی اس پر انکار کرا اور انہوں نے بولا موضوع احمد رضا کھان کا ایماد پھر انہوں نے انکار کیا اشواب رضا صاحب نے پھر انہوں نے انکار کیا مناظرے میں موضو سے فراری سب سے بڑی فراری ہوتی ہے پہلی شکلت ان کو یہاں آنے کے پہلے کی مل چکی اور جس کی ویڈیو بھی کھا لی تھی اور اگر بلیلیوں میں اتنی سی گیرات ہوتی اور اشواق رضا ساپ اور سفتین رضا ساپ اتنی سی شرم ہو رہا ہوتی تو ان کو شرم آ جاتی ہے کہ ہم نے موضو سے تو انکار کر دیا موضو سے فراری کر لی اب ہم کس مو سے ان کے پاس جائیں گے اس کے دھوم پچاس اپا جواب دے چکے ہو اگر تم میں ہمد ہو تو اس بات کا جواب دو نا اپنے امام کو کیوں نہیں بچاتے ہو جب تمہارا تم کو یہ پتا ہے کہ تمہارا امام دیوکن کے اوپر فتوے لگانے پر جڑ اور گنیاد ہے اور جڑ اور گنیاد کے اوپر تو نہیں بات کرتے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے اگر جڑ کا سفایا ہو گیا تو پیرل اوپر کا پورا ساپ ہو جائے اس لیے تم اس بات کے بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہو ہمارا تمہیں اس وقت بھی چیلنج تھا اور اس موضوع پہ آج بھی چیلنج ہے اور انشاءاللہ کڑتے رہیں گے کیونکہ ہم اتحاد کی نیت سے چیلنج کرتے ہیں کہ تم جو یہ جڑ اور بنیاد کو سمجھ لو تاکہ عوام کے سامنے کی ساری باتیں آ جائیں جو دیوکن کے بارے میں انہوں نے اُلٹے سیدھے فتوے لگائے ہیں جو باتیں دیوکن کے بارے میں اُلٹے سیدھے انہوں نے بولی ہے تاکہ وہ ساری عوام کے سامنے تو آئے کہ بولوے احمد رضا کی ذات کیا تھی ان کا ایمان کس بیار کا تھا یہ ساری باتیں ابھی لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے جب لوگوں کو پتا چلیں گے تو انہوں نے پتا چلے گا کہ واقعی میں جو ہے اُمت کے ساتھ کتنا جھوٹ اور ڈجل اور فرید کے ساتھ کام کیا گا ہے اب آتے ہیں دوسری بات کی تر یعنی کہ جگہ دین وقت یہ جو باتیں تے کریدی بلیلوے اجراتے اے گوزور آپ نے سماعت کیا جگہ منیش نگر اندور ستائیس مار دو آجا رکھتا رہا یہ انہوں نے تہہ کیا تھا آپ زہن نشین رکھئے گا ہمارے کسی ساتھی نے یہ نہیں کہا تھا پہلے کہ منیش نگر روم لگا آپ نے کہا منیش نگر آنما میں ستائیس مارا تو پھر آپ منیش نگر کیوں نہیں آئے کیوں آپ کو کس وجہ نے روک دیا وہ کون سی بات کی جس کی وجہ سے آپ میں زلط اٹھانی پڑھے گئے آپ کی تیشدہ بات پر نہیں آما ہے انہوں نے بات کی منیش نگر وہاں پر نہیں ملے پھر کہا اکوتر اکوتر کے بعد انہوں نے مجھے کہا گنزار کولونی آجا جی ہاں یہ تیسری جگہ انہوں نے منیش نگر بھی ان کی جگہ اکوتر بھی ان کی جگہ پھر کہاں گنزار کولونی آجا تیسری جگہ پر ہم نے کہا آپ اتنی جگہ بدلیں گے اگر کن کو تو آپ کہیں گے میں تو گلزار کولونی ہم آئیں گے میں تو گجرات آگیا تو کیا ہم آپ کے پاس گجرات آئیں گے پھر سوچنے والی بات منیش نگر آپ نہیں آئیں یہاں سے پھرار اکوتر کی جگہ جب بات چل رہی تھی آپ نے کہا منیش وہ گلزار کولونی آجاؤ گلزار کولونی کی بات چلی رہی تھی اور میں جانتا ہوں یہ جو بات اب میں کہہ رہا ہوں یہ سنکر آپ کو تھوڑا سا شوق لگے گا کہ گلزار کولونی کی بات چلی رہی تھی انہوں نے کہا مانک بھاگ آجاؤ جی ہاں انہوں نے کہا مانک بھاگ آجاؤ یہ چوتھی جگہ تھی جو انہوں نے ایک دن میں اچھا شاید ایک دن بھی نہیں کچھ ایک نہیں تو میں انہوں نے چاہ جگہ بدلیں انہوں نے شرط لگائی جو اگر ہم ہارے تو ہم دیوبندی ہو جائیں کہ آپ ہارے تو آپ بریل بھی ہو جائیں میں شرط انہوں نے لگائی تھی اس شرط کی بنیاد پر ان پر کتنے فتواتیں سنی ہیں اور فتوہ میرا کوئی نہیں ہے نہ میری جماعت کا فتوہ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں زبا میری ہے بات انہی انہی کی مسئلی سے اجاڑ رہا ہوں بات میرے ہیں لات ان کی اب ان کا فتوہ سنی ہے جو احمد رضا خان کی کتاب جو ان کی زندگی پر لکھی ہے ملفوضہ تعالی حضرت اس کتاب میں یہ بات دیکھ رہے ہیں احمد رضا سے کسی نے پوچھا اے سی شرائط کے بارے میں احمد رضا خان نے کہا کہ اے سی شرائط لگانا کہ جو غالب ہوا جو غالب ہوا مغلوب اس کا مذہب اکتیار کرے گا اے سی شرط مناظرے میں لگانا حرام ہے آسان شبدوں میں کہوں تو جو مناظرہ حرام وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کرے گا اے سی شرط لگانا حرام ہے یعنی یہ حرام کام کر کے حرام کوری تو ان کی ثابت ہوگا احمد رضا خان نے کہا کہ اگر دل سے اس طرح کی بات کہی تو دل سے اس طرح کی کہ ہاں اگر یہ سچ ہوئے تو مذہب قبول کرلوں گا تو یہ شخص ایسا شخص اس ہی وقت کافر ہو جاتا ہے مناظرہ حرنے کے بات نہیں اس ہی وقت کافر ہو جاتا یعنی کہ یہ ان دور آنے کے پہلے اس وطوے کی بنیاد پر اگر انہوں نے سچ بولا تھا منافقوں کی طرح اپس سے بات نہیں کی تھی دل سے بولی تھی بات تو یہ بندہ اسی وقت تندور آنے کے پہلے کافر ہو گیا احمد رضا کے وطوے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے یہ دل سے نہیں کہا یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ منافقت کر کے کہاں کہ ہاں ہم کر لیں گے ہم چھرائیت جو لکھنے کے بات کی تھی یعنی یہ یا تو یہ کہے کہ جھوٹا ہے تب تو انہیں حرام کیا جھوٹا بھی کیا ایک جھوٹ حرام دوسرا یہ کام حرام اور اگر انہوں نے سچ کہا تو یہ بندہ کافر ہو گیا یہ میرا فتوہ نہیں ہے میں پھر نہ کر دوں یہ ملفوزات کا فتوہ ہے جس کا اسکین انشاءاللہ آپ کے سامنے تین باتوں میں ان کی تین مرتبہ شکست ہو چکی ہیں اور میں آپ کو ثابت کر چکا اور انہوں نے یہ وہ باتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے ہی پیر پر اُلاڑی مالی اور مناظرہ خرمے کے پہلے ہی یہ خود ہی کے فتوہ کافر یا حرام کرنے والے ثابت ہو چکے اب چوتھی بات کی طرف چوتھی بات یہ تھی چوتھی بات یہ تھی کہ مناظرہ اپن آپس میں تے کریں یہ بھی اپنے اوڑے سنا چکا ہوں اب اور پانچوی بات بھی آپ سماتھ کریں لیجئے پانچوی بات یہ تھی کہ مناظرہ تے کرتے وقت مناظر کو لانے جلوری نہیں چوتھی اور پانچوی بات یہ دو باتیں تھی مناظرہ اپس میں تے کریں گے پانچوی بات تھی کہ مناظرہ تے کرتے وقت مناظر کو لانے کی کیا جلورت جیسا کہ آپ نے سماتھ کیا اب اس کا جواب سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کہا تھا مناظرہ آپس میں تے کریں گے اس کے بعد یہاں آ پھر ان کو پتا تھا کہ یہ سب بات میں تیار ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں آڑے تو صحیح جیسے کہ انہوں نے یہ کتر میں آؤں بلزار کالونی میں آؤں لیکن منیش نگر میں نہیں اسی طرح انہوں نے کہا اب لگاؤ ان کے ساتھ آلیم آلیم آپ کے ساتھ آئے گا آلیم آئے گا آپ کا موت بار جبکہ انہوں نے چہہ نشین کی یہ بات یہ آلیم کی بات انہوں نے نہیں کہتی بہنے کے بات کہتی یہ مناظرہ اپن آپس میں تے کر رہے ہیں آپس میں مناظرہ تے کریں گے پھر انہوں نے آکر آلیم کی شرط کیوں لگائیں یہ انہوں کا ایک اور بھاگنا اور پانچوی بات بھی یہ کہ مناظر کا لانا ضروری نہیں ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ جب مناظر کا بھی لانا ضروری نہیں ہے تو آپ کو آلیم کی ضرورت کیا ہے یہ تو اپنے کو کرنا ہے مقاول آپ کے تو آپ نے آلیم کی شرط کیوں کیا ہے چوتھی اور پانچوی بات میں اپنے ہی مو سے شکست کیا ہے کیونکہ پہلے کہا تھا بات اپنتے کریں گے مناظر کا لانے ضروری نہیں ہے پھر انہوں نے آلیم کی شرط کیا ہے جیسا کہ آپ نے آلیم کی شرط کیا ہے انہوں نے آلیم 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 بھی شکست جو ہلا والی جو بات تھی تو تیہ ہم سے ہو رہا تھا ہمیں لوگوں سے تیہ ہی ہم لوگوں سے ہو رہا تھا تبکہ ہم آلیم تھے بعد میں جو ہلا ہو گئے انہوں نے کسی کو فون دیا اس نے یہ بات کہی کی یہ خاص آپ سے بات کرنے آئے گے کوئی اور پروگرام نہیں ہے جبکہ اور ویڈیو میں انہوں نے کچھ کہا کہ جب ان کے فون آ رہے تھے وہ پروگرام میں ارے اللہ کے بندے کون جھوٹ بات رہا ہے تم دونوں پریلیوں میں سے یہ تو تے گلدوں کہ یہ بھی میں آکے جسٹیوائے کروں کہ یہ جھکا ہے یہ جھکا ہے چلو برحال مجھے کیا آپ ہو جکتا دونوں ہی جھکے ہو انہوں نے جب مجھ سے بات ہوئی تو کہاں لے تا ریڈ ہم لا دیں گے جب بات یہ تے ہوئی تھی کیا آپ آ رہے ہو تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ لا دیں گے لینے آپ دوبارہ کہ جاؤ گے کیا آپ گجران اور اگر مناظرہ کرنے آئے تو کہاں ہی آپ کا لے کرے لے کرے لے کرے کی شرط لڑا کر انہوں نے خود ہی کے موں سے ایسے وہ کر رہا ہے کہ جو بات آپس میں تے ہوگی اس کے بعد منظر اسلام کا یہ لے کر ایک نہیں لا پائے انہوں نے آج تک وہ منظر اسلام کا لے کر ایک نہیں دکھا رہا یہاں تک آپ نے ان کی وہ ساتھ فراریاں گوھر کی اور ملاحظہ فرمائے ان ساتھ فراریوں کا جو انہوں نے کی ہے جس طرح ساتھ خون معاف کہاں ہوتے اس طرح یہ ان کی ساتھ فراری معاف ٹھیک ہے آج میں ساتھ فراری معاف شکت وہی آج میں آج میں آست کے دین چلی میں آپ اور موقع دیتا ہوں ایک ہفتے چلی اور موقع دیتا ہوں ایک مہینہ چلی اور موقع دیتا ہوں ایک سال چلی اور موقع دیتا ہوں جب تک آپ زندہ ہیں اس رضوان حسین قادری سے احمد رضا کے کفر ایمان پر مناظرہ دے کر لو مناظر ہم لے کر آئیں گے بات ہم سے دے کر لو احمد رضا کے کفر ایمان پر ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ نے ملاحظہ کر لیا اس کے بعد کی بات یہ ہے اہم بات بہت اہم بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھتا آپ نے مناظر کون ہوں گے انہوں نے اپنے کسی حمدانی صاحب سمدانی صاحب کا نام بتایا تھا خود کی طرف سے مناظرے کے لیے اور جب ان سے پوچھا تھا آپ کے مناظر کون ہوں گے ہمارے آمیر بھائی نے کہا تھا مفتی ہوں گے مفتی اور مفتی امیر قاسوی بریلکیوں کے ہوں مفتیوں کا حقال ہے ان دور میں لے دیکھ کر ایک حبیب یارگاہ کا نام آتا ہے ٹھیک ہے اور مفتی امیر قاسمی کا نام دیا تو کھلبلی مجھ گئی تھی کہ نہیں اس سے نہیں ہوگا اس سے مناظرہ نہیں ہوگا جب آپ جانتے نہیں ہو کونے احمد رضا خان اور تو آپ اس کے مذہب اور اس کے مطلق پر اور اس کی کچھ عبارت پر جو انہیں وسائل شرک میں وسیعت کیے کہ میرا دین اور مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہیں ان پر عمل کرنا ان پر ڈٹے رہنا ہر فض جسے بڑا فض ہے اس پر کیسے عمل کرو گیا یعنی آپ کے وہاں سے سب سے بڑا جو اہم فض ہے جب آپ احمد رضا کو نہیں جانتے تو اس پر عمل کس طرح گتھ ہوگا یہ تھوڑا گوڑ کیجئے رہی بات مفتی امیر کاسمی دیوبندھ کا وہ شہر ہے جس کا دیوبندھ کی تائیس بھی حاصل ہے وہ جو آپ سے مناظرہ احمد رضا کے پروف ایمان پر کرنے کو تیار بھی ہے لیکن جس طرح آپ نے یہاں ہم ہی لوگوں سے بھاگ رہا تو امیان ناکون تلوہ سے نہیں کٹے جاتے سمجھے نا تو آپ اقرار کریں آپ کے مناظر کو لائیں اور مفتی امیر انشاءاللہ تیار مناد ریکھیں ٹھیک ہے چلی اب پھر بڑی بات ہو جائے یہ بار کولکلی گولانا بنا شوال راہی ہے سابت کو کہ آپ کو تھوڑا سا بھی علیلہ سے ڈنی لگتا امت میں اتنا ستنا پھیلاتے ہو اتنا ستنا پھیلاتے ہو اتنا ستنا پھیلاتے ہو ابھی پورے دنیا میں پورے موٹس میں کیا ہو رہا ہے کچھ سامنے نہیں ہوتا تمہارا اتنا جھوڑ اور اتنا ڈجل تو ویڈیو بھی جو ہے بنائی ہے پورے ڈجل اور خریب سے بھریب کتنا جھوڑ بولیں گے چھوڑا ستنا اللہ ڈرہ کیجئے اللہ کا ثورت عالیم بن گا ہے ہم تو آپ کو عالیم نہیں مانتے ہیں لیکن جو ہے آپ اس بات کو تو خیال کیجئے کہ آپ لوگوں کی نظر میں عالیم ہیں اس بات کو خیال کیجئے کہ میں اتنا جھوڑ بولوں گا تو مر کے اللہ کیا بھی جواب دینا ہے امت کو اتنا توڑ کے رکھ دیا ہے امت کے اندر جو ہے یہ دل لڑائی جھڑا کروا ہے اور اپنی ویڈیو بناتے ہیں کہ کس نے اختلاف بیدا کیا نحمد رسول اللہ رسول بھی قریب جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی ہمارے رزوان بھائی نے جو ہے ان کے جھوٹ اور ڈجل اور خریب کو جو ہے پورا جو ہے آئیڈے کی طرح ساکھ بول کے رکھ دیا کہ انہوں نے کس طرح جھوٹ اور ڈجل سے جو ہے ایک رام لیا اب ایک ہسنے والی بات جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اشباق رجا صاحب نے رات کو ایک ویڈیو بنا کے ڈالی اس کے اندر ستین رجا صاحب اور پاس میں ایک صاحب وار تھے بیچ میں اور نے کہا کہ فرار ہو گئے اب فراری والی ساری باتیں آپ اس میں آڈیو کے اندر اور ساری چیزیں آپ نے سماس فرما لیے اس کے اندر اور کہے کہ تل ہم اس کا جشنے منائیں گے تب یہ ہسنے والی اور جو ہے کتنی شہر کی بات ہے کہ ایک آج بھی اپنے جھوٹ کو جشنے منائی مطلب بریلو کے حضرات جو ہے اپنے جھوٹ کے اوپر جشنے منائی اور نئے نئے کپڑے پین کے جشنے منائی کتنے اکسنے والی بات ہے آپ سب حضرات اس کو سوچیں وہاں رو فگر کریں آپ کے ساتھ میں ساری باتیں کھول کے آ چکی کہ بریلو نے ہم آج بھی ان کو اتحاد کی اور حق کی دعوت دیتے ہیں کہ آج بھی جو ہے جس طرح ان کے آج حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور امت میں جو ہے اتحاد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم آج بھی سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اور نانوتری کی جیتے ہیں سینہ ٹھوک کے جیتے ہیں اور آج بھی اس بات پر کہتے ہیں خود تحقیق کریں اور دیکھیں کہ جو ہے مسئلے بتا رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے علماء دیوبان نے اصل کتابوں پر کیا جوابات دیئے ہیں کیا اس کے بارے میں عباراتیں پیش کی ہیں جیسے امت کے اندر سو سالوں سے جھگڑا چلتا آرہا ہے امت بھکر گئی ہے امت کے حالات خراب ہیں اور ہم یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ امت میں کیسے اتحاد پیدا ہو اشباق رایا صاحب جو آج چھوٹ و ڈجل کے اوپر جو ہے اتنے سے کتنے پھیلا رہا ہے یہ کیسے کتم سے کتم چلا کے چلنے کی ضرورت ہے آج یہ وقت ہے آج تین طلاف کے خلاف آج حکومتیں کیا کیا ہمارے اوپر عظامات دگاری ہے یہ سب ہم ساز مل کے اس کا جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اتحاد کے اندر اور جوڑ کے اندر خامیابی رکھی اور یہ نظرے سے آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی یہ اختلافات کو تحقیق کی بنیاد پر دور کریں اپنا انڈا چشمہ ہٹائیں اور آنکھیں کھول کے گور کر کے دیکھیں فگر کر کے دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے جیسے مولانا خلیل نحمد صاحب نے حقیقت کو دیکھا اور اللہ نے ان کو دل کو فیرہ اور ان حقیقت کو سمجھ کے کتاب کو لکھا ہم بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی دل کی گیرائیوں سے اور آنکھوں پر جو کالی بٹی مولی مدرس صاحب کی جو پڑی بھی ہے اس کو نکال کر آپ کو دیکھیں اور جو آپ محنت کرتے ہیں برے لئے اجراد کہ مسلمانوں کو کاثر بنانے کی محنت کریں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل پر پردہ ڈال رکھا جب آپ حق کو سمجھو گے اور مسلمانوں کو مسلمان بنانے کی محنت کرو گے اور جو رہا حق پر ان کو حق پر لانے کی فگر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے سارے پردے کو کھلے گا اور آپ کی علوم کو کھلے گا دل میں حق کو ڈالے گا میری درخواست یا آوان سے کہ آوان اس بات کو سمجھے اور کوشش کرے اور حق پرانے کی ڈگر کرے وآخر دعوان الحمدل اللہ اللہ اللہ